بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی سیر کی لحاظ سے پہلی سورہ جو قرآن کی کہلاتی ہے سورہ فاتحہ یہ سورہ جو ہے قرآن کریم کی پہلی سورہ ہے جسے عمل کتاب کا لقب ملا اور اس کا شمار جو ہے مکی صورتوں میں ہوتا ہے اسے قرآن کی احساس اور بنیاد کا آگیا ہے سورہ ہم جو ہے تمام واجب اور مصطاب نمازوں میں پڑھی جاتی ہے اور اس سورہ کا جو ہے نزول دو دفعہ ہوا ہے ایک دفعہ جو ہے مکہ میں اور ایک دفعہ جو ہے مدینے میں ہوا ہے اور اس سورہ کے جو ہے کچھ نام ہیں جو اس کے اسماں ہیں وہ ہیں الفاتحہ المصبع مسانی یعنی دو دفعہ اس کو جو ہے وہ کیا گیا اتارا گیا اور اس کے معنی ہیں افتتہ عمل قرآن ان کا مطلب ہے بنیاد اور جڑ فاتحہ القتاب الشفاء عمل کتاب الشافیہ فاتحہ القرآن الحمد الوافیہ الاساس القافیہ السلاة القینز سورہ تفویز سورہ السوال مناجہ دعا راکیہ راکیہ کا مطلب ہے پناہ دینے والی نور اور تعلیم المسلح سورہ ام کے موضوعات جو ہیں یہ ملک کتاب ہے یعنی طورہ زبور انجیر کے اندر اس جیسی کوئی آیت نہیں ہے جو قرآن کریم میں پروردگار نے عطا فرمائی اور یہ وہ سورہ ہے جس کی جیسے کہتے ہیں کہ امت محمدی جو ہے عذاب سے بچ جائے گی اگر جو اس میں مال اچھے کیوں گے موت کے حوالے سے ہر بیماری کے لیے قرآن کی جو آیت ہے اس شفاء ہے خدا شناسی اور قیامت پر ایمان ایک حصہ توحید اور صفات خداوندی دوسرا حصہ قیامت اور ماد تیزرا حصہ ہدایت اور گمراہی کو بیان کرتا ہے اس سورہ میں توحید ذات توحید صفات توحید افعال توحید عبادت کو بیان کیا گیا اس کا یہ جو سورہ فاتح ہے یہ قرآن کی احساس کلاتی ہے جو مسلمان سورہ ہم پڑھے گا تو اس کا عجر و ثواب دو تاہی قرآن کی تلاوت کے برابر ہے عرش کے خزانوں میں سے ہے عشرف ترین سورہ حمد ہے قرآن کے اندر پروردگار کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو سات آیتوں پر مشتمل سورہ حمد عطا کیا جو دو مرتبہ نازل کیا گیا اور قرآن عظیم بھی ان آیت فرمائے گئے سورہ حجر آیت نمبر 87 سورہ کا نام فاتح الكتاب معنی ہے ان کے آغاز کتاب قرآن کرنے والی یہ سورہ تو آئینہ کا نام بھی اس کو دیے جاتا ہے یعنی کہ خالق اور مخلوق کے درمیان بیدار مغز اور زی فہم انسان جب اس سوروں کا پڑھتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ فرشتوں کے پر اوپر سوار ہو کر عالم بالا کی طرف مہم پرواز ہوتا ہے ایمان کے تین مرحل کا عطا کرتی ہے دل سے اتقاد رکھنا زبان سے قرار کرنا اور او جوارے سے عمل کرنا رسول خدا نے فرمایا خداوند عالم نے مجھے سورہ حمد دے کر خصوصی احسان جتا ہے ایک حصہ خدا کی حمد و سنہ اور دوسرا حصہ بندے کی ضروریات اور حاجات پر ہے اس قرآن کی سورہ کو سورہ اہل بید بھی کہتے ہیں کیونکہ قرآن سب مصانی یعنی کہ قرآن عظیم جو عطا کیا گیا ہے مثلا اگر آپ چودہ معصومین کے لحاظ سے اس کو دیکھیں تو اس میں پانچ پنجتن پانچ یعنی کہ رسول خدا اس کے بعد محمد اور علی ہر امام کے اندر آئے گئے لیکن دو اسمہ جو ہیں اسمہ امام جعفر صادق علیہ السلام پانچوہ چھٹا اور امام موسیٰ قازم علیہ السلام جو کہ ساتوہ نام ہے اس طریقے سے یہ سات آیتیں بھی جو ہیں پروردگار علم نے اہل بیت کے لیے ان کے اہل بیت کی تعلیمات کو اس کے اندر سمو دیا ہے رسول خدا کی حدیث ہے کہ ایک سو چار کتاب ہے خزانہ ہے جو خدا نے نازل کی اس میں سے چار کتابوں کو پروردگار علم نے انتخاب کیا اور پھر ان چار میں سے ایک قرآن مجید کو جو ہے اس کو تارہ اور سورہ حمد کو اس کے اندر پروردگار علم نے آتا کیا موسیقی موسیقی